ایک تیس سال کے آدمی نے ایک چودہ سال کی لڑکی پر تیزاب ڈال دیا جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ اس چودہ سال کی بچی نے اس آدمی کے شادی کی پروپوزن کو منع کیا تھا ایسی گھٹنائیں پہلے بھی ہوئی ہیں ہو رہی ہیں اور اگر مان سکتا اور سوچ نہیں بدلی تو شاید آگے بھی ہوتی رہے وہ عشق کے پیچھے اتنے دیوانے ہیں کہ عشق کرنے کا مطلب نہ جانے ہیں تھے سمجھ بیٹھے جس چہرے کو اپنا اس کو مٹانے کا چلے سامان لانے ہیں وہ عشق کے پیچھے اتنے دیوانے ہیں ان سے جو پوچھا ایک دفعہ کہ پیار وہ کرتی ہے کیا؟ ان سے جو پوچھا ایک دفعہ کہ پیار وہ کرتی ہے کیا؟ یہ بول کر وہ ہس دیئے اچھے سب بہانے ہیں وہ عشق کے پیچھے اتنے دیوانے ہیں یہ کہاں کا پیار ہے اور ہیں کہاں کی چاہتیں دل سے دل ملتے نہیں لگے حق جمعنے ہیں وہ عشق کے پیچھے اتنے دیوانے ہیں جو نہیں ان کا یہاں کیا مول اس کی جان کا دلہن کی نا سن کر لگے ارتھی سجانے ہیں وہ عشق کے پیچھے اتنے دیوانے ہیں ان کے لیے آسان ہے کھلاب کے تیزاب ہے ان کے لیے آسان ہے کھلاب کے تیزاب ہے دینے سے پہلے کون سوچے وہ جو اٹھانے ہیں وہ عشق کے پیچھے اتنے دیوانے ہیں جسم کو جھلسا کے وہ چہرہ کسی کا مٹا کے وہ بیٹھے کہیں آرام سے خدا خود کو مانے ہیں وہ عشق کے پیچھے اتنے دیوانے ہیں ہے کیا صحیح اور کیا غلط انہیں فرق بتلائے کوئی ہے کیا صحیح اور کیا غلط انہیں فرق بتلائے کوئی وہ جو جنون اور وحشیت کو عشق مانے ہیں وہ عشق کے پیچھے اتنے دیوانے ہیں جسم کو جھلسا کے وہ چہرہ کسی کا مٹا کے وہ جسم کو جھلسا کے وہ چہرہ کسی کا مٹا کے وہ بیٹھے کہیں آرام سے خدا خود کو مانے ہیں وہ عشق کے پیچھے اتنے دیوانے ہیں ہے کیا صحیح اور کیا غلط انہیں فرق بتلائے کوئی ہے کیا صحیح اور کیا غلط انہیں فرق بتلائے کوئی وہ جو جنون اور وحشیت کو عشق مانے ہیں وہ عشق کے پیچھے اتنے دیوانے ہیں وہ عشق کے پیچھے اتنے دیوانے ہیں